مردان سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر بھد مذہب کی دو ہزار سال قدیم جگہ تغدبئی موجود ہے تغدبئی کو انیسی صدی میں دریافت کیا گیا تغدبئی اصل میں ریمینز کا نام ہے تخت کا مطلب ہے پہاڑ اور بھئی کہتے ہیں قدرتی چشمے کو یہ سنسکرٹ جبان کا لفظ ہے جیسے مسلمان مسجدوں مندرسوں میں ہندو مندروں میں اور عیسائی کلیزہ جاتے ہیں اپنی عبادات کے لیے ویسے ہی بودھسٹ اپنی مذہبی تعلیم کے لیے تغدبئی آتے ہیں ان کندرات میں راہبوں کے مساکین اور دردگاہوں میں آ کر کئی سو سال پرانے نسخوں اور بودھ حکمت سے قربت محسوس ہوتی ہے یہاں پر عبادتگاہوں کے علاوہ بودھا کے مجسمے بھی ہیں انیس سو اسی میں یونیسکو نے تغدبئی کو عالمی ورثہ قرار دیا کھجولہ کٹ پائسز نے پہلی صدی میں تعمیر کیا تغدبئی کا پچیس فیصد حصہ دریافت کیا جا چکا ہے جبکہ پچیس فیصد حصے پر ابھی بھی کام جاری ہے گوتم بودھا کی راک اس ٹوپا میں دفن ہونے کی وجہ سے اس جگہ کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے تغدبئی کے کندرات دنیا میں بودھ تیزیب کی قدیم علامات میں سب سے بہتر حالت میں ہیں حال ہی میں کوریا جاپان اور تائلینڈ سے بھی بدھ راہب یہاں آنا شروع ہوئے ہیں چینی سیاں چار سو سال قبل میں بودھمت کے مقدس زیارت کے لیے بریسغیر آئے تو انہوں نے اپنی تحریروں میں شمال مغرب سرحدی صوبخ خبر پختنخواہ اور ٹکسلہ کا ذکر کیا ان کے مطابق اس سرزمین میں بودھمت کے نایاب چیزیں ہیں کالے پتروں سے بنی یہ امارت ابھی بھی تین منزلوں پر مشتمل ہے تقریباً سو سیڈیوں سے اوپر جایا جائے تو سب سے پہلے دائیں جانب دو منزلہ امارت سے گزرنا پڑتا ہے جبکہ پش پر واقعہ راستہ سہن میں داخلے کے لیے ہے یہاں مختلف راہداریوں سے گزرنا پڑتا ہے یہاں قودائی کے دوران بودھمت دور کے بے شمار چیزیں ملی جن میں زیادہ تر پشاور میوزم میں موجود ہے یہ بودھمت کے بڑے اہم مراکز میں سے ایک تھا جہاں دنیا برس سے سیاہ آتے ہیں تغدبئی کے کندرات دنیا میں بودھ تیزیب کی قدیم علامات میں سب سے بہتر حالت میں ہیں